اسلام علیکم جی آبد اگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدیر کہتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم پڑی ہوئی ہے اور گندم اس وقت جو ہے وہ بڑی ٹرینڈنگ پر جو روزانہ کی بنیاد پر کم ہو رہے ہیں آج کے ریٹس کیا ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں مجھے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگئی بیل آئیکن کو لازمی پیس کریں تاکہ ذرا سے مطلق تمام تر معلومات مل سکتے دوستو اگر گندم کے حوالے سے بات کے جائے تو منڈیوں کے اندر اب گندم جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ آ رہی ہے ریٹس جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ریٹس کے اندر بھی کمی آئی ہے تو گندم اب پوری منڈی کے اندر جو ہے وہ صاف ستری گندم آپ کو ملے گی دوسرے نمبر پہ دوستو یہ ہے کہ یہ جو گندم ہے یہ جن حضرات کے پاس پڑی ہوئی تھی انہوں نے جب گندم شروع ہوئی ہے اسی دوران جو ہے انہوں نے اس کو سٹاک کرنا شروع کر دیا اب ریٹس کے اندر کمی آئیے تو پوری جو ہے وہ منڈیوں کے اندر گندم جو ہے وہ مقدار کے اندر کافی مقدار کے اندر منڈیوں کے اندر آ رہی ہے اچھا اس کے ریٹس کے اندر کمی کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ریٹس جو ہیں وہ تقریبا روزانہ کی بنیاد پر اس کے پر کم ہو رہے ہیں تو بڑی بڑی جو منڈیاں ہیں ان کے اندر بھی ریٹس کم ہو رہے ہیں میاچنو گلا منڈی کے اندر آج کے جو ریٹس ہیں وہ دوستو چار ہزار تین ہزار نوز روپیس لے کر چار ہزار پچیس روپیس تک جو ہے وہ چالیس کلو ایک من فروخت ہو رہی ہے یہ ریٹس آپ کو چالیس کلو ایک من کے بتائے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ریٹس کے اندر کمی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دوستو یہ ہے کہ جو خبریں سوچل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے کہ باہر سے گندم آ رہی ہے تو ان تمام چیزوں کو مدر نظر اکتے ہیں ان کے ریٹس کے اندر کمی بھی آئی ہے اور دوسرا جن دوستوں کے پاس گندم پڑی ہوئی تھی ان لوگوں نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ فوری کوشش کیا کہ اس کو منیوں کے اندر پروخت کر دیا جائے تو ارزانہ کی آپ ریٹس کے لیے چینل کو ستکائب کر لیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا